بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمر جیٹ اور میرے ساتھ ہے ڈاکٹر شہباز قل ملکی سیاست پر ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حاضر ہے ڈاکٹر صاحب مریم نواز نے آج علبہ مشاہد کے ایک ان کی کانفرنس ہی اس میں خطاب کیا اور اس خطاب میں ان کے پوائنٹس جو تقریر کے تھے بڑے امپورٹنٹ تھے وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا نواز شیف صاحب دوائی لینے کے لندن سے واپس نہیں آئے ان کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستانی شہری ہونے سے انکاری ہیں لیکن مریم نواز نے آج کہا ہے کہ ان کے خاندان کا اور ان کا مرنا جینا پاکستان میں ہے اور وہ یہی دفن ہوں گے اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شیف کی طرح لوگوں کو سیکھنا چاہیے کہ عدالتوں میں کیسے پیش ہوتے ہیں عمران خان کو ہٹ کر رہی تھی تو ایک تو یہ بتا دیں کہ کیا عمران خان آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اس خاندان کی جو سیاست ہے وہ چلی کیسے ہے اور یہ کیا ان کا ہمیشہ سے وطیرہ نہیں ہے فر ایکزمپل میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ علماء اور مشایق جو ہیں ان کے ساتھ جب مریم صفدر صاحبہ بیٹھیں گی تو باجی مریم وہاں پر تھوڑا سا کم از کم عام حالات کے مقابلے میں تھوڑا سا جھوٹ کم بولیں گی کیونکہ انہیں جھوٹ بولنے کی بہت عادت ہے لیکن کم از کم علماء مشایق کا تھوڑا سا خیال کرے گی دوسری میں ان کی جو چوائس آف پیپل تھے جو ان کے ساتھ تھے علماء مشایق کی میٹنگ میں دائیں بائیں ان کے دانیال اپنا تلال چودری صاحب اور جو ہمارے پرویز رشید صاحب ہیں وہ تشریف فرما تھے دونوں بڑی اہم امپورٹن شخصیات ہیں اہد ساز تنظیم ساز قسم کی شخصیات ہیں تو ان کا چناؤ علماء مشایق کے لیے کرنا کیونکہ علماء اور مشایق نے تو ان سے انہوں نے تو علماء اور مشایق سے کچھ نہیں سیکھنا یہ انہوں نے ثابت کیا ہوئے پوری زمین میں تو علماء اور مشایق ان سے ضرور میرا کل کچھ سکھانے کی کوشش ہوگی انہوں نے کی کہ وہ بھی ان سے کچھ چیزیں سیکھیں تو ایک تو وہ میں جاننا چاہوں گا کہ ایسی آہم شخصیات کو بٹھا کر جو علماء مشایق کے ساتھ میٹنگ تھی وہ اس میں کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی اور کیا کیا ٹیکنیکس اور کیا کیا حربے ڈسکس ہوئے ہوں گے تو یہ میرے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اس بات تو پریس ریلیز میں کوئی بات نہیں تھی اب آتے ہیں ان کی طرف کہ انہوں نے علماء اور مشاہد کے سامنے عمران خان کو کیا کہا دیکھئے بات یہ ہے کہ جب عمران خان سیاست میں آئے اس سے پہلے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے والد نے محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کی والدہ کو سب سے پہلے بیرونی ایجنٹ کہا پھر نصرت بھٹو مرہومہ اور بنظیر بھٹو شہید صاحبہ کی جالی فیک ننگی تصاویر انہوں نے ہیلیکاپٹر سے نیچے گروائیں ان کی جالی کریکٹر اسیسینیشن کروائی تاکہ ان کو ووٹ نہ پڑے ان کے خاندان کا کوئی لیول نہیں ہے جب یہ آپ کے خلاف ہوتے ہیں تو کوئی لیول نہیں ہے نیچے گرنے کا اور کوئی لیول نہیں اوپر جانے کا ہیلیکاپٹر تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ ان کا پرانا کام تھا پھر عمران خان صاحب آگئے سیاست میں عمران خان صاحب کی پہلے تو انہوں نے اس وقت کی بیگم صاحبہ جو تھی ان کے اوپر جالی ٹائلوں کا کیس کر دیئے تاکہ وہ ان کی وہ یہاں سے جا سکیں ان کی طلاق ہو سکے ان کے گھر کے اندر پریشانی ہو سیاست سے ان کی توجہ ہٹے اس کے بعد انہوں نے عمران خان کو سب سے پہلے کہا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اس کے بعد کہا یہ امریکی اور برطانیہ کا ایجنٹ جب اس سے بھی ان کا کام نہ چلا عمران خان کی پاپولیریٹی بڑھتی گئی لوگ ان کی طرف آتے گئے آہستہ آہستہ بہت ٹائم لگا لوگوں کو آنے میں لیکن آہستہ آہستہ آتے گئے تو انہوں نے ورے ایک دم انٹرنیشنل کمیونٹی میں عمران خان کی مخالفت بڑھانے کے لیے انٹرنیشنل میڈیا میں اس کو طالبان خان گہنا شکر دیا سال جی وہ تو طالبان کا نمائندہ ہے عمران خان اب وہی عمران خان جو ابھی یہودیوں کا نمائندہ تھا اور طالبان اور یہودی ایک دوسرے کے ساتھ ان کی بالکل کوئی دوستی نہیں ہے خاص تو وہی عمران خان جو پہلے یہودیوں کا اور امریکہ کا اور یوکے کا ایجنٹ تھا ان کے وقال اب وہ طالبان کا ایجنٹ بن گیا اچھا پھر وقت کے جب جب انہیں وقت ملا اگر عمران خان نے کبھی بات کی کہ پیس ہونا چاہیے تو کبھی لگے آتو انہوں نے ہندوستان کا ایجنٹ بھی بنانے کوشش کی عمران خان تو یہ ان کا پرانا وطیرہ ہے یہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مخالفین کے اوپر کیچڑو چالتے آج بھی انہوں نے یہی کیا اور کہا کہ اگر کوٹ کے اوپر پیشی کو دیکھنا ہے اور سیکھنا ہے تو وہ نواز شریف سے سیکھیں نواز شریف سے تو ایک ہی چیز کو سیکھا جا سکتا ہے اور وہ نواز شریف صاحب کے بھاگنے کا ہے وہ جس طریقے سے نکلے ہیں اور پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں نکلا ویسے وہ جس طریقے سے نکلے ہیں اور اس کے بعد کبھی واپس نہ آئے تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو میں جیل میں بھی جا کے ملتا رہا ہوں تو مریم صفدر صاحبہ اگر یہ بتا سکیں کہ کس طرح کی جیل نواز شریف صاحب نے کاٹی ہے وہ تو ایسے لگتا تھا فائیو سٹار ہوتیل میں رہ رہے ہیں ان کے کپڑے آپ جب ہی عدالتوں میں آتے تھے ویڈیو نکال کے دیکھ لیں کی جب پیشیاں تھی کیا کبھی نواز شریف کو یہاں پیچھے سے کولر سے پکڑ کے لے کے جایا گیا کیا کبھی نواز شریف کو پکڑتے ہو اس طریقے سے شیشے توڑے گئے لوگوں کے سروں میں ڈنڈے مارے گئے ان کے موں کے اوپر سپریے کیا گیا کیا جو کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں اس کا پانچ فیصد بھی ہوتا تو مسلم لیگ نون کے اندر صرف جو ان کے گھر میں رکھے ہوئے مالی ہیں وہی شاید بھر دیا ہوا ہے وہ حوصلہ بھر دیا ہوا ہے کہ لوگ ابھی تک بھی مقابلہ کر رہے ہیں بہت سے لوگوں کو لوگوں کو اس وقت پارٹی چھوڑنی پڑ رہی ہے آپ بیانہ دے کر چھوڑنی پڑ رہی ہے لیکن آپ ان کے چہروں پر دیکھ سکتے ہیں کیا مایوسیہ آپ ان کی چہروں پر کیا تکلیف ہے وہ دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے پریشرائز کیا ہے ان لوگوں نے دھرایا دھمکایا ہے ان کو کس طریقے سے ہمیلیئٹ کرنے کی پوشش کی جا رہی ہے نون لیگ تو وہ تھی کہ جب ان کو ساتھ کچھ بھی نہیں کیا جا رہا تھا اور نواز شریف لاہور ائرپورٹ پر آئے تھے تو شہباز شریف نے ڈیل کی ہوئی تھی وہ مال روڈ پر ہی گھومیں جا رہے تھے وہ اس طرف کوئی نہیں گئے تھے لاہور ان کا گھڑ کہا جاتا تھا اور یہ لاہور ائرپورٹ پر نہیں پہنچ سکتے یہ لوگ آپ کوئی آدھے نواز شریف کو لینے کے لیے اور نواز شریف ان کے ساتھی جو صحافی آئے تھے وہ بڑے پریشان ہوئے تھے دیکھ کے کہ یہ کیا معاملات ہیں تو یہ بازو ہمارے ازمائے ہوئے ہیں ہاں مشکل وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تیرہ جماعتیں اور بورا سسٹم عمران خان ان کی جماعت کے اوپر پل پڑا ہے اور اس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے جیسے وہ کوئی بیرونی ایجنٹ ہو یا ان کے سارے لوگ بیرونی ایجنٹ ہو لیکن اس طرح کی سختی پہلے کسی نے نہیں دیکھی میں اس یہاں فاطمہ بھٹو صاحبہ کے میں یہاں فاطمہ بھٹو صاحبہ کے ٹویٹ پہ بھی بات کرنوں کل انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے حالانکہ اس خاندان کو شاید لگتا ہے کہ جو بھی کوئی سختی ہوئی ہے نرمی ہوئی ہے جو بھی کوئی ظلم ہوا ہے وہ صرف بھٹو خاندان کے ساتھ ہوا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوا بھٹو صاحب کے ساتھ لیکن پہلے انہوں نے بھی بڑے ظلم کیا تھے وہ مارشلہ ایڈمیسٹریٹر خود بنے تھے پہلے وہ خود ڈکٹیٹر کے ساتھ رہے تھے انہوں نے ڈکٹیٹر سے ہی ساری طاقت لی تھی اور اس کے بعد بھٹو صاحب نے کتنے اپنے مخالفین کو قتل کروایا تھا اور کیا کچھ کروایا تھا وہ کیا سب کے سامنے نہیں ہیں کیا بھٹو صاحب نے اس وقت جس طریقے سے اب ہم پہ تشدد ہو رہا ہے کہ اپنے مخالفین کے اوپر اس لیول کا تشدد تو نہیں لیکن تشدد نہیں کروایا تھا کیا لوگوں کے لوگوں کے گھر کے لوگوں کو نہیں مروایا تھا کیا تو بھٹو صاحب نے بہت زیادتی کی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے ساتھ وہ زیادتی ہونی چاہیے تو جو بات میں ہوئی لیکن فاطمہ بھٹو صاحبہ قابل احترام ہے لیکن وہ بھی وہ فیک لیبرل ہیں جب پاکستان کے اندر عورتوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے یا ان کے کپڑے نوچے جا رہے ہیں جب لوگ کی جوان بیٹیوں کو اٹھا کے جیلوں میں پھینکا جا رہا ہے تو فاطمہ بھٹو صاحبہ ٹویٹ کس چیز پہ کرتی ہے ایک بیمار ہاتھی کے اوپر بار بار ٹویٹ کرتی ہے بلکل کرنا چاہیے ہمیں بڑا پیارا ہے وہ ہاتھی ہر ہر ذی و شعور انسان کو جانور پیارے کیونکہ وہ بے زبان ہوتے ہیں مجھے ویزے بھی جانوروں سے مجھے خود بھی لگاؤ ہے تو یہ بہت اچھا کیا اور انہیں ٹویٹ کیا اور کرنے چاہیے لیکن کیا اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملکی عورتوں اپنے ملک کے غریب لوگوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا اس پہ کوئی ٹویٹ نہیں کر سکتی تھی وہ تو بیسیکلی یہ یہ اشرافیہ ہے جن کے لوگ کتنے بھی اچھے اور کتنے بھی پڑے لکھے ہوں لیکن یہ پھر بھی عام عوام کے لیے اندھے ہی ہیں یہ میڈل کلاس اور عام عوام پر جو ظلم ہوتا وہ ان کو نظر نہیں آتا تو جو کل فاطمہ بھٹو نے ٹویٹ کیا کہ آج کل وہ ظلمی ہو رہا جو ان کے زمانے میں ہوا اور یہ کہنا بڑا غلط ہے کہ آج کل بہت ظلم ہو رہا صرف یہ بتانے کے لیے کہ بس وہی ہیں ظلم بھی ان پہ ہوا ہیرو بھی یہی لوگ ہیں پاکستان کے سب سے عظیم ترین لوگ یہی ہیں تو اگر کوئی اپنا ظلم بتاتا ہے نا کہ جی ہم پہ ظلم ہوا تو کہتے ہیں نہیں نہیں آپ پہ جالی ظلم ہوا اصل ظلم جو ہے نا وہ ہمارے زمانے میں لگنے پڑ ہو ایک چیز یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو میں طرح پیکٹ ہوتا مسلم لگنون جاؤں گا کہ ایک تو ایک طرف تو مسلم لگنون یہ بیانیاں بنا رہی ہے کہ عمران خان مذہبی شدت پسند ہے پھر ساتھ میں انہیں دشتگرد بھی کہہ رہی ہے اور ساتھ میں ان پر الزام لگا رہی ہے کہ ان کو آدمی ادارے مدد کر رہے ہیں جب رتیش نے پریس کونفیس میں اس کا اس بات کے حال اس پر بات کی کہ آدمی ادارے اگر مدد بھی کر رہے ہیں تو کسی دشتگرد کی مدد کر رہے ہیں دیکھ یہاں پر یہ یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایک تو سب سے پہلے بات میں یہ کروں گا کہ اب دیکھیں جعویر لطیف اور عالمی ادارے ایک تو یہ نون لیگ کی نا چوائس بڑی غلط ہے خان صاحب نے کہا تھا نا ایک تو یہ نلائق ہیں اوپر سے یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں اور تیسرا سب سے زیادہ ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندے کیسے اٹھا رہتے ہیں اب میں نے دیکھا کہ علماء اور مشایخ کی میٹنگ کے اندر دیکھیں ان کی پارٹی کے اندر کچھ سلجے ہوئے لوگ بھی ہیں چلیں اندر سے سلجے نہیں ہوں گے اوپر سے تو لگتے ہیں ان کو بٹھا لیتے ہیں علماء اور مشایخ کے ساتھ آپ عالم دین دیکھیں جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تلال چودری صاحب ان کی جو تحقیقات ہیں ان کی جو تصانیف ہیں ان کے جو مرقب ہیں تیار شدہ یونانی دعا خانے میں وہ آپ سب کو پتا ہے کہ ان کی کاوشیں کیا ہیں عظیم آدمی ہیں اس لیے میں زیادہ بات نہیں کروں گا پھر ساتھ پروید رشید صاحب بیٹھے ہوئے تھے علماء مشایخ کی کانفرنس میں ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں جو ان کے دل میں علماء کی عزت ہے جو ان کی ان کی ان کی بھی جو تحقیق ہے ریسرچ ہے ان کا جو پورے کا پورا فوکس جس کے اوپر ہے اوپر نیچے دائیں بائیں وہ جس طریقے سے تحقیق کرتے ہیں وہ وہ بھی انہی کی انہی کو سانی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ دو جس جس جو جس کو آپ لیڈر کہتے ہیں مریم صفدر کو آپ ان کی چوائیس دیکھیں کہ علماء اور مشایخ کو ملتے ہوئے ایک طرف سلال چودری اور ایک طرف پروید رشید صاحب تو جن کی چوائیس ایسے دو محتبر لوگ ہوں آپ ان سے پھر کیا سوچیں گی کہ وہ عالمی عالمی اداروں سے ریلیٹڈ بات کرنے پر میں انٹرنیشنل کینوز کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے وہ جوید لطیف صاحب کو اتار رہے ہیں جوید لطیف صاحب کا کام ہونا چاہیے کوئی نالی بننے ہی بن رہی کوئی سڑکنے ہی بن رہی اس پر بات کرنی ہے کوئی لوکل کسی کانسلر کو گالی گلوچ انہوں نے کرنی ہے وہ کرنی کس کو دمکی لگانی ہے کسی سے بتا شتا لینا ہے کسی کی زمین پر قبضہ کرنا ہے تمہیں مجھے رہے نا وہ چاول کی فصل تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے اسے ٹائم پر پانی دیں یا اس پر سپری نہ کریں دنبی سٹی کا یہ معاملہ ہے جڑی بوٹیاں اس طریقے سے مطلب اس طرح کا کوئی دیسی کام اس بندے کو دیں ان کی مطلب ان کا نہ کوئی ایکسپوزر ہے نہ ان کے پاس کوئی تعلیم ہے نہ اس بندے نے بچائرہ نے زندگی میں کبھی کوئی ایسا کام کیا ہے میں یہ ان کی کوئی تحقیر کرنے کی کوشش نہیں کر رہا میں جس ٹائم سنگ کہ تو انٹرنیشنل مالیت آپ خدا کی قسم جعویل لطیف سے پوچھ لیں کسی ایک مالیاتی ادارے کا پورا نام پوچھ لیں وہ نہیں آتا ہوگا لیکن اس میں چیرے کو بٹھا دیا آپ یہ کام کسی پڑے لکھے بندے سے کروا لیں کچھ ہیں پڑے لکھے بندے آپ کی طرف نہیں ان سے کروا لیں تو ایک طرف آپ والی بات کہ عمران خان طالبان خان ہے طالبان کا ساتھی ہے ایک طرف عمران خان ادھر آکے خواجہ آصف امریکہ میں بتاتا ہے کہ وہ شدد پسند ہے اور شدد پسند ہے مین وہ بڑا سخت قسم کا مسلمان ہے اور وہ بہت زیادہ اسلام کے اوپر چلتا اور ہم جو ہیں وہ اصل میں بڑے لبرل ہیں ہمیں ٹرائے کیجئے ہمیں چانس دیجئے اس نے تو تباہی کر دینی ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ عمران خان نے ابھی حسین حکانی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ تو مذہب کا بہت استعمال کرتے ہیں یہ یہاں بتای جاتا ہے بار بار کہ یہاں والے ڈرج ہیں گورے سارے امران خان سے کہ بڑا شدد پسند ہے اور پاکستان میں بتایا جاتا ہے کہ آلمی ادارے جو ہیں امران خان کے ساتھ ملے ہوئے اچھا عالمی ادارے جو ہیں امران خان کے کہنے پر کرزہ نہیں دیرے عالمی ادارے تو بھئی ہمیں سانوں پہلے یہ دس دے ہو کہ امران خان بندہ کن کا ہے گوروں کا بندہ ہے یا وہ شدد پسندوں کا بندہ ہے کسی ایک کا ہو سکتا ہے دونوں کا فیصل کریں ٹائم شورٹ ہے ڈاک صاحب اس میں لانس میں ہم یہی کہیں گے کہ یا تو یہ عوام کو نہ سمجھ سمجھتے ہیں اور یا پھر یہ خود جو ہے وہ عوام کو اس طرف لگانا چاہتے ہیں بے وقوفی کی طرف بارن ڈاک صاحب کل حاضر ہوں گے نیوی لاغ کے ساتھ بہت شکریہ اللہ حافظ